ہریانہ میں کسانوں کی تکتیں ہیں کہ دور ہونے کا نام نہیں لے رہیں خات کے قلق الگ الگ حصوں سے سامنے آتے ہی رہتی ہے ایک کے بعد ایک کئی جلوں سے اب تک خات نہ ملنے کی خبریں سامنے آ چکی ہیں پہلے تو کسانوں کو ڈی اے پی خات نہیں مل رہتی اور اب کسانوں کے یوریا خات کی باری آئی تو حالات جس کے تذبنے ہیں کسانوں کو ابھی بھی یوریا خات کے لیے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تصفیریں فرید آباز سے سامنے آئی اور یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ کسان کس قدر پریشان ہے پہلے تو کسانوں کو خات مل ہی نہیں رہی اور جنہیں مل رہی ہیں انہیں ان کے مطابق خات کی ماترہ پوری طرح سے نہیں مل پائی خات کی کمی کو لے کر کسانوں کی فصلے بھی خراب ہو رہی ہیں ہمیں لگ بگ ایک گھنٹہ ہو گیا اور پانچ ہی کٹے مل پا رہے ہیں ہمیں ضرورت تو بیس کٹے کیا ہم پانچ کٹے کیا کریں فرید آباز میں کسانوں کو خات نہیں ملی تو فتح آباز میں بھی کسانوں کا کچھ ایسا ہی حال دیکھنے کو ملا گسائے کسانوں نے کلشو ویواغ کے کاررالے کے باہر ادھگاریوں کے خلاف چم کرنا رہ بازی کی کسانوں کا عروب ہے کہ یوریا خات کا صحیح طریقے سے وطرن نہیں کیا جا رہا لہٰذا کسانوں نے اس ماملے میں اوچیت کروائی کی مانگ کی سنیل کمار اشو کمار منڈی دے بچ فرم ہے آٹھ نمبر اس سے پہنچیا سی گا تا انہاں نے اس یوریا دی کوئی پانک نہیں لگن دے تھی کسے بھی آم جمیدار نو آب دے چہتے کسان سی جڑے تے انہاں نے یوریا باند تھی کسے نو بھی گٹے کسے نو تھی گٹے تے دوسرے کسان سی جڑے پچارے پاٹک دے پھر دے تھی در در تے انہاں کوئی بھی گچھا نہیں ملے ہی گا اس وقت کسانوں کے لیے یوریا خاد کے ضرورات بہت زیادہ ہے لیکن یوریا خاد کو لے کر پردیش میں جو حالات بنے ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں حالانکہ بار بار یوریا خاد کسانوں تک پہنچانے کے دعوے تو کیا جاتے ہیں لیکن خاد کو لے کر کیے گئے دعوے کی سچائی کسانوں کی ایسی تصویریں لے کر سامنے آتی ہیں جو کئی طرح کے سوال بھی کھڑے کرتی ہیں فردواز چینل راتھی اور فتح آباز سے جسپال سنگھ خبر ابھی تک موسیقی موسیقی